چین کو بہت جلد اپنی آکرامک نیتیوں کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا ابھی سردیاں شروع بھی نہیں ہوئی ہیں اور چینی جوانوں کے حالت خراب ہونے لگی ہے خفیہ سوتروں کے مطابق ستمبر کے مہینے میں چینی سینکوں کے دماغ میں سوجن آگئی ہے ان کے سر میں پانی بھر چکا ہے انہیں ساس لینے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے اگر یہی حالت رہی تو چینی سینکوں کا منوبل بہت جلد ٹوٹ جائے گا پھر چین کے لیے اپنا چہرہ چھپانا اور مشکل ہو جائے گا چین بھارتے سینکوں کا منوبل توڑنے کے لیے لاؤڈ سپیکر پر گانے بجا رہا تھا ترہ ترہ کی باتیں بنا رہا تھا لیکن اس کا یہ دام کامیاب ہو پاتا اس سے پہلے ہی ڈرائگن کو ناکو چنے چبانے پڑ رہے ہیں ایل ایس ای کے چوٹیوں نے چینی سینکوں کے ہانسلے پست کر دیئے ہیں خوفیہ سوتروں کے مطابق چینی سینکوں کو ہائی ایٹیٹیوٹ سیربریل ایڈیما اور ہائی ایٹیٹیوٹ پلمنری ایڈیما جیسی بیماریوں سے جوچنا پڑ رہا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دو خاتک بیماریاں کیسے چینی سینکوں کو اندر ہی اندر بیمار کر رہی ہیں سب سے پہلے بات ہائی ایٹیٹیوٹ سیربریل ایڈیما کی ہائی ایٹیٹیوٹ سیربریل ایڈیما میں دماغ میں پانی بھرنے سے سوجن آ جاتی ہے دماغی دھکان، انسائٹی اور چکر آنے لگتے ہیں دوسری بیماری ہے ہائی ایٹیٹیوٹ پرنری ایڈیما اس بیماری میں ہوا کے دباغ کے کارن سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے دباغ کی وجہ سے فیپڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے فیپڑوں سے پانی لیک ہو کر شریب میں پھیل جاتا ہے چین کے جوان بینگونگ سو، زریجا، مولڈو اور ریچین لا میں تینات ہے اگر حالات یہی رہے تو ان اونچے پہاڑوں پر ہی چینی سینکوں کی قبر بننے والی ہے ایک طرف جہاں چینی سینک بیمار پڑھ رہے ہیں وہی بھارتی سینکوں کا جو شائی ہے ان کے پاس سیاچین کے چوکیوں پر رہنے کا انبھاب ہے اور اب 14,000 فیٹ کی اونچائی پر بنے ڈی آئی ڈیو کے دیفینس انسٹیوٹ آف ہائی ایٹیٹیوٹ ریسرچ میں سینکوں کے لیے خاص تیاری ہو رہی ہے اس انسٹیوٹ میں الگ الگ ٹیکنیک کے ذریعے سال کے 365 دن فریش زبزیوں کو اگایا جا رہا ہے ان میں سے 26 زبزیاں کسانوں کی مدد سے 20,000 فیٹ کی اونچائی پر موجود جوانوں تک پہنچائی بھی جاتی ہے ڈی آئی ڈیو اس سمیں ہائی آلٹیٹیوڈ میں سال کے 365 دن تک جوانوں تک فریش راشن اور ساتھ میں سبزیاں پہت سکے اس کی پوری تیاری کے ساتھ ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی فارم میں 26 ایسے ویجیٹیبلز تیار ہوتے ہیں جو 365 دن تک فارورڈ لائن پر یعنی 20,000 فیٹ کی ہائٹ تک جو جوان اس سمیں بھارتی سینہ آئی ٹی بی پی کا موجود ہے اس تک مہیا ہوتا ہے ہم اس سمیں ڈی آئے ایچ ای آر میں ہیں اور یہاں پر تینوں طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پولی کاربونیٹ گرین ہاؤس ساتھ میں یہاں پر شیٹ اور سیمی انچ یہ الگ الگ طریقے کے گرین ہاؤس ہیں جہاں پر تھنڈ یعنی برف پڑھنے کے بعد جب تاپ مائن مائنس دس مائنس بیس مائنس تیس ہو جاتا ہے یہاں وقت ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کیسے ناکام ہوئی دیش کو دہلانے کی القاعدہ کی سازش